زہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایو تخت نشین ہوا وہ پندرہ سو آٹھ عیسوی میں قابل میں پیدا ہوا بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا ہمایو نے جلد ہی ترکی، عربی اور فارسی زبان و عدب پر دسترس حاصل کر لی تھی اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے آگاہی کی طرف توجہ دی اسے ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں خصوصی دلچسپی تھی ہمایو کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باب کے ساتھ مہمات میں حصہ لینے سے ہوا بارہ سال کی عمر میں بابر نے اسے بدخشان کا حاکم مقرر کر دیا تھا یہاں ہمایو نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائے اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشان کے لوگوں کا تھا یہ مشیر بابر نے ہمایو کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے پانی پت کی جنگ میں ہمایو بڑی دل جمی سے لڑا جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسری عمرات پر قبضہ کیا جا سکے یہاں بر ہمایو نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشدد اور لوٹ مار کی معاملت کر دی تھی جنگ نواحہ کے بعد ہمایو نے افغانوں کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی اس مہم میں اسے کامیابی ہوئی اس کامیابی سے وہ مزید فتوحات کرنے کی بجائے بدخشان واپس چلا گیا بابر کی وفات کے بعد وہ پندرہ سو تیس عیسویں میں تخت نشین ہوا بابر کی وفات کے بعد ابراہیم لوڈی کا بھائی محمود لوڈی عود اور بہار میں سرگرمی عمل ہو گیا تھا محمود لوڈی نے جونپور پر حملہ کر کے وہاں کے مغل گورنر کو مار بھگایا ہمایو جونپور کی طرف بڑھا اور محمود لوڈی کو شکیص دے کر بہار کی طرف بھگا دیا اور جونپور پر قبضہ کر لیا ہمایو نے اپنے پیش قدمی جاری رکھی اور چنار کا محاصرہ کر لیا چنار میں ان دنوں شیر شاہ سوری کا تسلط تھا ہمایو نے چار ماہ تک محاصرہ جاری رکھا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا شیر شاہ نے ہمایو کو اپنی اطاعت کا یقین دلایا اور اپنے بیٹے کو پانچ سو سپاہیوں کے ساتھ ہمایو کے پاس بھیج دیا چنار میں صلح کا فیصلہ ہوا اس طرح ہمایو نے شیر شاہ کی اُبھرتی ہوئی طاقت کو ختم کر کے یہ سنہری موقع گواہ دیا شیر شاہ ایک منجہ ہوا سیاستدان اور ایک خوشیار جرنیل تھا اس نے بہار میں اپنی پوزیشن بہتر بنا لی تھی شیر شاہ نے تمام افغان قبیلوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تمام افغان متحد ہو جائیں تو ہمایو کو برس غیر پاک و ہند سے نکالا جا سکتا ہے اس بات کا افغانوں پر خطر خواہ اثر ہوا اور انہوں نے شیر شاہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا پندرہ سو اکتیس عیسوی میں شیر شاہ صوبہ بہار کا خود مختار حاکم تھا ہمایو کو جب اس قسم کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جون پر روانہ کیا شیر شاہ نے اس کی بڑی آؤ بغت کی اور اسے قیمتی تحائف دے کر اپنے کامل وفاداری کا ثبوت دیا ہمایو کو یہ اطلاع پہنچی کہ شیر شاہ کی طرف سے کسی قسم کی فکر کی کوئی ضرورت نہیں وہ بددستور ہمایو کے تابع فرما ہے ہمایو بھی اس سے مطمئن ہو گیا چند ہفتوں بعد ہمایو کو اطلاع ملی کہ شیر شاہ نے بنگال کے دارالحکومت گوڑ کا محاصرہ کر لیا ہے ہمایو کو شیر شاہ کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا اس نے چڑھائی کا فیصلہ کر لیا اسی دوران شیر شاہ نے بنگال کے ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا ہمایو نے بنگال میں پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا ہمایو کی پیش قدمی کے پیش نظر شیر شاہ پیچھے ہٹتا گیا اور ہمایو بلا مضاحمت پندرہ سو اٹھتی اسوی میں گوڑ میں داخل ہو گیا گوڑ کی فتح بظاہر ہمایو کا بہت بڑا کارنامہ تھی مگر اس نے گوڑ کی فتح کے بعد آٹھ ماہ جشن فتح منانے میں زائیں کر دیے اس تمام عرصے میں شیر شاہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور موقع پاتے ہی آگرہ سے آنے والی سپلائی لائن کاٹ دی ہمایو کا اپنے دارالحکومت آگرہ سے رابطہ منقطع ہو گیا اس نے فوراً اپنے بھائی مرزا ہندال کو سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے روانہ کیا مگر مرزا ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اس نازک موقع پر ہمایو نے گوڑ میں اپنا گورنر مقرر کر کے واپسی کا سفر شروع کر دیا شیر شاہ بڑی ہوشیاری سے ہمایو کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ہمایو کو آگے بڑھنے دیا اور ہمایو آخر کار بلا مضاحمت منگیر پہنچ گیا منگیر کے نواح میں شیر شاہ اپنے لشکر سمیت اس کے انتظار میں تھا ہمایو کو جب شیر شاہ کے لشکر کی خبر ملی تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ شیر شاہ پر فوراً حملہ کر دیا جائے ہمایو نے اپنی تصاحل پسندی سے کام لیتے ہوئے چند ہفتے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اسی دوران شیر شاہ نے اپنی فوجی طاقت بڑھا کر نیدان جنگ اپنے حق میں کر لیا اب ہمایو نے گفت و شنیت سے شیر شاہ سے صلاح کرنا چاہی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا شیر شاہ نے پندرہ سو انتالیس عیسوی میں تین اطراف سے ہمایو کے لشکر پر حملہ کر دیا ہمایو کا لشکر اس حملے کی تاب نہ لا سکا یہ لڑائی چوسہ کے مقام پر ہوئی ہمایو کی فوج کے آٹھ ہزار کے قریب سپاہی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ دریائے گنگا میں ڈوب گئے ہمایو نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گھوڑا دریا میں ڈال دیا ہمایو دریا میں گھوڑے سے گر گیا اور ڈوبنے کے قریب تھا کہ نظام نامی ایک شخص نے اسے بچا لیا ہمایو نہایت خستہ حالت میں آگرہ پہنچا ہمایو کے اہل خانہ شیر شاہ کے قبضے میں آ گئے شیر شاہ نے انہیں نہایت احترام سے ہمایو کے پاس بھیجوا دیا چوسہ کی جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ کا وقار بلند ہوا وہ چوسہ سے سیدھا گھوڑ آیا اور وہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا آخر ہمایو نے بڑی محنت کے بعد چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اس لشکر میں اکثر سپاہی نہ تجربہ کار تھے بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پہلے کبھی جنگ میں حصہ نہ لیا تھا شیر شاہ کو جب ہمایو کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو اس نے فوراں کنوج کا رخ کیا ہمایو کی آمد سے پہلے ہی شیر شاہ نے اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا ہمایو جب یہاں پہنچا تو اسے مجبورت نشینی جگہ پر اپنا کیمپ لگانا پڑا اسی دوران میں بارشیں شروع ہو گئی اور ہمایو کے کیمپ والی نشینی جگہ میں پانی بھر گیا جب ہمایو کے سپاہی پانی کی وجہ سے اپنی جگہ بدل رہے تھے تو شیر شاہ نے اچانک حملہ کر دیا ہمایو کے سپاہی بغیر لڑے میدان سے بھاگ نکلے یوں شیر شاہ نے یہ جنگ جیت لی کنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایو بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا شیر شاہ اس کا تاقب کر رہا تھا ہمایو نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دلی کا رخ کیا آگرہ سے ہمایو کے نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا دلی میں اب رکنا ہمایو کے لیے سخت خطرے کا باعث ہو سکتا تھا اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر جانا اب دلی پر بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا لاہور سے ہمایو سندھ پہنچا یہاں سے اس نے کندھار کا رخ کیا اس زمانے میں اس کا بھائی مرزا اسکری کندھار کا گورنر تھا اس نے اس مشکل وقت میں ہمایو کی مدد کرنے کی بجائے اسے گرفتار کرنا چاہا ہمایو اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا برس غیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو ایک دفعہ کھونے کے بعد تبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے ہمایو پندرہ برس ہندوستان سے دور رہا اس عرصے میں ہندوستان پر ایک مضبوط اور صحیح معنوں میں ایک عادل بادشاہ شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان کی حکومت رہی شیر شاہ کے انتقال کے بعد اس کا جانشین اسلام شاہ سوری بادشاہ بنا وہ ایک اچھا منتظم مگر سخت گیر انسان تھا اس کی سخت گیری سے تنگ آ کر اس کے کئی وفادار ساتھیوں نے بغاوت کر دی صوبوں میں خود مختاری کی لہر چل پڑی اسلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو گیا یہ حالات ہمایوں کے لیے سازگار تھے اس نے پندرہ سو چرونجہ عیسوی میں پشاور پر قبضہ کر لیا یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہمایوں نے پندرہ سو پچھونجہ عیسوی میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد دلی پر بھی قبضہ کر لیا یوں ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی پندرہ سو چھونجہ عیسوی کو ہمایوں دلی کے پرانے قلعے میں اپنی قطب کھانے میں متعلق کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا وہ نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں فسل گیا گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید چوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا